بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بڑا محاذ سنبھال لیا غداروں میں حل چل مچ چکی ہے جبکہ دوسری جانے بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بڑا قدم اٹھایا ہے کیا کشمیر کے معاملے میں امپورٹڈ حکومت نے بھارت کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیا ہے کر لیا گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے امپورٹڈ حکومت اس وقت بری طرح سے بخلا چکی ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ آخر کریں تو کیا کریں پاکستانی معیشہ دن بہ دن گرتی جا رہی ہے عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو ایک مہینہ پہلے پاکستان کے قومی خزانے میں چوبیس ارب ڈالر تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں دس ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے پیٹرول پر سبسڈی دی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمت ان کے گلے کا پھندہ بن چکی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کے دو موبائل فون چوری ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں یہ موبائل فون سیال کوٹ میں چوری کیے گئے مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کی کن کن کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے فوج میں کون کون عمران خان کے ساتھ انٹچ ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ عمران خان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی الزامات لگائے گا ہے کہ فوج کے ایک بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے یعنی امپورٹڈ حکومت نے عوام میں فوج کو غیر مقبول کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ فوج دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے لیکن ان جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل سینیریو ہو لیکن پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے شہباز گل کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے موبائل فون چوری کرنے والوں کو سخت مایوسی ہوگی کیونکہ اس میں ان کو یہ ویڈیوز نہیں ملیں گی کیونکہ یہ ویڈیوز موبائل فونز میں نہیں رکھی جاتی ہیں یہ کہیں محفوظ جگہ پر موجود ہیں جب سے عمران خان نے اپنی جان کو خطرے کے حوالے سے کہا ہے کہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں تب سے حکومتی اتحاد میں پوٹ پڑ چکی ہے لوگ جلد جلد الیکشن کی جانب بڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف اس تمام صورتحال کو بڑی باریکی سے مانیٹر کر رہی ہیں بلکہ وہ اندرونی اور بیرونی محاضوں پر دشمن کو مو توڑ جواب بھی دے رہی ہیں حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس کے تانے بانے افغانستان سے مل رہی ہیں افغانستان کی سرزمین پر دہشتگرد پاکستان کے خلاف جو محاض سنبھالے ہوئے ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے گمنام ہیروز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں اب بھارت نے پاکستانی بارڈر پر ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا ہے بھارت کا یہ بڑا قدم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت اور بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار کے درمیان کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ ضرور ہو چکی ہے ہوا یہ ہے کہ بھارت نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے پاکستانی بارڈر سے سکس ڈویزن ہٹا کر چین کی سرحد پر تائنات کر دی ہے یہ تمام تفصیلات بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں پبلش ہوئی ہیں جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چین کے ساتھ جاری فوجی تعتل کے درمیان بھارتی فوج نے لداق سے ارونہ چل پردیش میں اپنے سکس ڈویزن کے آپریشنل کاموں کو تبدیل کیا ہے اور اپنی توجہ پاکستانی بارڈر سے ہٹا کر چین کی جانب مرکوز کر دی ہے بھارتی فوج اپنی فوج کی تائناتیوں کا اثر نوج جائزہ لے رہی ہے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے چین کے ساتھ سرحد پر بھارتی فوج کے دستوں کی صورتحال اور تائناتی کا جائزہ لیا ہے اور کیونکہ چین کے ساتھ فوجی تعتل دو سال سے جاری ہے جبکہ چین نے بڑی تعداد میں فوجیوں کو بھارتی پوزیشنز پر تائنات کیا تھا انڈیا ٹوڈے میں بتایا گیا کہ راشتیا رائیفل کی ایک ڈویزن کو جمع کشمیر سے ہٹا کر اب اسے مشرقی لداق میں تائنات کیا گیا ہے اور جہاں وہ پہلے سے موجود تین ڈویزن کے ساتھ رہے گی ہریانہ میں سٹرائک کور کی ایک ڈویزنل سینٹرل کمانڈ دوبارہ سومپی گئی ہے تاکہ وہ سینٹرل سیکٹر پر معمور رہے بھارتی فوج نے ون سٹرائک کور کے دو ڈویزنوں کو اضافی یا ریزرب فورسز کے طور پر لداق سیکٹر کی دیکھ بھال کے لیے بھی تفویز کیا ہے ون سٹرائک کور پہلے مکمل طور پر پاکستان کے بارڈر پر تائنات تھی لیکن اب اس کی توجہ شمالی سرحدوں کی طرف ہوگی سیونٹین ماؤنٹیننگ سٹرائک کور اب اصل کنٹرول لائن کے ساتھ مشرقی علاقوں کے لیے پوری طرح سے تائنات ہو چکی ہے اسے جھاڑ کھانڈ سے باہر ایک اضافی ڈویین بھی دیا گیا ہے ناظرین اکرام بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا کہ اب پاکستانی سرحد سے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں پاکستان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے بھارت جو پاکستان سے تعداد میں بڑا ہے اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان سے زیادہ اس کے پاس ہے اس نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنی فوج پاکستان اور چین کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے دنیا میں چوتھے نمبر پر اسلحہ اور گولہ بارود پر پیسہ وہ صرف پاکستان کے لیے خرچ کر رہا ہے اب اس تمام صورتحال میں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی سرحد پر اتنا بڑا قدم اٹھانا کس طرف اشارہ کر رہا ہے کیا نواز شریف اینڈ کمپنی نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر مودی سرکار کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کر لی ہے یا بھارت کی جانب سے کوئی نیا کھیل رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا فیصلہ تو آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلی جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے بھارت نے اپنی یہ فوج پاکستانی سرحد سے اٹھا کر چین کے ساتھ تائنات کی ہے اور پاکستانی سائیڈ سے وہ ریلیکس ہو گیا ہے دوسری جانب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے کہ بلال شنواری جو کہ افغانستان کے بعد خبر صحافی ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہیں دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹینٹ جنرل فیض امیر جو کہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ کابل میں سرینہ ہوتل میں پہنچے ہیں اور وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یعنی پاکستان کے اندر جو حالیہ دہشتگردی کی لہر آئی ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کالادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کے خلاف ایک ہفتے کی غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران پاکستان میں جو حملے کیے گئے اس میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی بجائے بلوچ لیبریشن آرمی اور بلوچ لیبریشن فرنٹ کی جانب سے یہ حملے کیے گئے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیفٹینٹ جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں اس وقت وہ کابل میں موجود ہیں اور کابل میں انہوں نے اہم ترین ماہات سنبھال لیا ہے یاد رہے کہ پہلے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں باتچیت کا دعویٰ سامنے آیا تھا جس کے بعد یک طرفہ طور پر ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کا خاتمہ کرتے ہوئے پاکستان پر دوبارہ دہشتگردانہ حملوں کا اعلان کر دیا تھا اور وجہ یہ بتائی تھی کہ ان کی جانب سے جن کمانڈروں کو آزاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پاکستان آزاد نہیں کر رہا کچھ دن پہلے بی بی سی کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے دو بڑے اہم کمانڈرز جو کہ پاکستان کی تعویل میں ہیں انہیں آزاد کیا ہے لیکن وہ پاکستان کی سیکیورٹی تعویل میں ہیں اسے افغانستان نہیں بھیجا گیا ممکنہ طور پر اب جو باتچیت ہو رہی ہے جس کی فوجی ذرائع کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی لیکن بلال شنواری کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کابل میں سرینہ ہوتل میں ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان ٹھیک کہتے تھے جو کہتے تھے کہ اس وقت پاکستان کو معاملات کو سنبھالنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو رکھنا چاہیے لیکن اس کے بعد لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم کی تائن آتی ہوئی اور اس کے بعد تمام معاملات آپ کے نوٹس میں ہیں نون لیگ کی جانب سے تو پہلے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ لیفٹینٹ جنرل فیض حمید عمران خان کے قریبی ہیں اور اب بھی وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں نون لیگ کے اپنے جہاں پر مفادات ہوتے ہیں وہاں پر انہیں کوئی غلط نہیں لگتا لیکن جہاں پر ان کے مفادات کے خلاف کام ہوتا ہے تو انہیں وہ لوگ برے لگ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے نون لیگ کی جانب سے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے مریم نواز دو تین مرتبہ اپنے جلسوں میں ان کا ذکر کر چکی ہیں اور نواز شریف نے تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں نام لے لے کر آرمی چیف کمر جعوید باجوا اور لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی اور غداروں کے ناپاک عظائم سے محفوظ رکھے اور پاکستان کی مسلح افواج کو اپنے عظیم مشن میں کامیابی عطاب فرمائے آمین سمہ آمین